ہلو فرنڈز ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ دیکھیں اس کٹن بورڈر لیس جو سوٹ سے نکلتا ہے اسے نیک کی ڈیزائن تو یہ بھی نیک ہم نے شیپ کٹ کر لیا سوٹ پہ اب اس بورڈر لیس سے ہم اس نیک کو ڈیزائن کریں گے تو یہاں یہ دیکھیں چوڑا ہم نے اتنا تک رکھا ہے تو اس فلاور ڈیزائن جو ہے اس کو ہم اس لیس سے ڈیزائن کریں گے سو فرنڈز شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ٹک کر دیجئے تاکہ میرے آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آجائے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے نیک پی نیک کی پٹی کے لیے سب سے پہلے کٹ کریں گے تو نیکی پٹی کو سٹچ کرنے کے لیے صرف ہم کیا کریں گے اس بورڈر لیس جو ہے اسے ہاف انچ مرجن لیتے ہوئے ہم جتنا ہمیں بورڈر لیس چاہیے اتنا ہمیں کٹ کر لینی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے بھی شیپ ہم درا کریں گے میڈل میں ایک مارک کر دیں گے اور اس لیس کو یہاں پہ رکھے اس کی اوپر دونوں سائٹ کو ایک برابر رکھتے ہوئے ہمیں میڈل میں مارک کر کے سٹچ کر لینی ہے تو بھی شیپ آ جائے گا ہمارا تو اس طرح سے کرنے ہی یہ دیکھئے آپ اس ڈیزائن سے اس طرح سے بھی ایزی لے کر سکتے ہیں اور میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اور طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس بھی نیک شیپ بھی شیپ نیک پہ پٹی کو سٹچ کرنے کا تو اس پہ یہ دیکھئے یہاں سے سٹچ کرنا ہے ہاف انچ مارجن لیتے ہوئے وان پیر کی مارجن چھوٹتے ہوئے ہمیں سٹچ کرنی ہے پٹی کو تو یہ دیکھئے ہم نے سٹچ کر لیا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے ایکسٹرا مارجن جو ہے اس کو کٹ کے الگ کر لیں گے تو اب یہ دیکھئے میں اپن کروں گی کروں گی یہ دیکھئے بھی شیپ آ گیا تو اس جو پلین کالر ہے اس کو ہم اندر کے طرف ڈال دیں گے اور سٹچ کریں گے تو اب ان کرتی کی نیک پہ ہم اس بھی شیپ پٹی کو سٹچ کر لیں گے یہ دیکھئے میڈیل کو برابر رکھتے ہوئے ہم ایک پین سے اچھے سی سیکیور کر دیں گے اور اس پٹی کو سٹچ کر لیں گے تو پٹی کو ہمیں اُلٹا رکھ کے سٹچ کرنا ہے یہ دیکھئے پٹی بھی اُلٹا ہے اور کرتی کی فیبریک کو بھی اُلٹا ہے اور پٹی کو بھی اُلٹا رکھنا ہے تاکہ یہ جو جب پلٹیں گے تو رائٹ سائیڈ میں کرتی کی جو رائٹ سائیڈ ہے اس طرف جائے گی تو اس طرح سے یہ دیکھئے دیان سے فنشنگ کے ساتھ سٹچ کرنا ہے تو اب یہاں یہ دیکھئے میڈیل میں ایک چھوٹا سا کٹس لگا دیں گے اب کیا کریں گے یہ دیکھئے ناکون سے اچھے سے فیبریک کو یہ دیکھئے ناکون سے اچھے سے سٹ کریں گے فیبریک کو اور رائٹ سائیڈ میں ٹرن کریں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم جو رائٹ سائیڈ میں ٹرن کرنے کے بعد جو بورڈر صرف فلاور چھوٹ کے جو پلین فیبریک ہے اس کو اندر کی طرف اندر کی طرف فول کریں گے اور اس کی اوپر ایک سٹچ ڈالیں گے تو اسٹچ ڈالنے کی پہلے ہم اس لیس کو لیں گے جو چوڑا رکھا ہے ہم نے بورڈر لیس کی مرجن اس کو لیں گے اور اس بورڈر کی دونوں سائٹ سے اندر کی طرف ڈالتے ہوئے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھیں اچھے سے سیٹ کر کے رکھنا ہے تو جتنا لیس ہے اس سے توڑا زیادہ ہم رکھیں گے مرجن جو ہے وہ تو سیدھی کر کے کٹ لیا ہے ہم نے اب اب یہ دیکھئے نیک کی جو پٹی سٹچ کیا ہے اس کی نیچے ڈال کے ہم سٹچ کریں گے تو یہاں ہم میڈل میں اس طرح سے ایک لائن کھیچ لیں گے اور 15 انچ تک ہم اس پٹی کو سٹچ کریں گے اس لیس کو سٹچ کریں گے تو 15 انچ پہ ایک مارک کر دیا اب اس کو اس طرح سے V شیپ میں ہم رکھیں گے تو یہ دیکھئے نیک کی جو لیس سٹچ کیا ہے پٹی اس کی اندر ڈیچے ڈال کے ہم اس کو رکھیں گے تو سیم دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے سیم میتر سے ہمیں اس طرح سے اس کی نیچے ڈال کے اس کو رکھنا ہے اب کیا کریں گے یہاں سیدھی کر کے یہاں تک جہاں پیپٹی نشان لیا ہے وہاں تک ہم اس لیس کو سٹچ کریں گے تو اس کی نیچے مارجن رکھے ہم اس کو کٹ لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اب یہاں سے کٹ کے آلک کر لیں گے یہ دیکھئے اور اس کو فولڈ کر کے اندر کی طرف ڈال دیں گے اور سٹچ کر لیں گے تو پین سے پہلے اچھے سے سیکیور کر دیں گے تاکہ ہمارا فیبریک ادھر ادھر نہ جائے تو اب اس کو فولڈ کر کے نیچے کی طرف یہاں سٹچ لگا دیں گے پورے ٹپ سٹچ لگا دیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے سٹچ لگا دیا ہے ہمارا نیک پریری ہو گیا ہے نیکی ڈیزائن تو باقی ہم پلین رکھا ہے اس کٹی کو اور اس کی ساتھ جو پینٹ ریڈی کیا ہے اس کو ہم نے اس لیز کے ساتھ ڈیٹیلنگ کیا ہے تو یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پینٹ کی مہری میں ہم نے اس لیز کو یوز کیا ہے باقی ہم نے کٹی کو پلین رکھا ہے تو فرینٹس کیسا لگا یہ ڈیزائن کمنٹس میں فیڈبیک دیجئے اور ویڈیو کا پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے پچھلے کچھ دنوں سے میں ریگولار نہیں ویڈیو اپلوڈ کر پا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ میرے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے اور بیوز بھی ڈروپ ہو گیا ہے تو سٹنلی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ٹیسٹ کیا تو پتا چلا ایک کڈنی میرا کام نہیں کر رہی تھی کڈنی کے فنکشن لیس ہو گیا تھا تو کڈنی ریموب کرنا پڑے گا ایسا ڈاکٹر بلا تو ابھی ریموب نہیں کیا ہے میڈیسن چل رہا ہے دعا کیجئے میرے ساتھ میڈیسن سے کام ہو جائے اور میرے ساتھ دیتے رہیے پلیز ساتھ مت چھوڑیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شکریہ 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 شکریہ